الو دوستو آج ہم بتانے والے ہیں قسمی کھانے کے فائدے تو دوستو قسمی میں موجود گڑھ اور اس کے سواد کی وجہ سے اسے لوگ کھانا خوب پسند کرتے ہیں نمبر ون قسمی سکھون بڑھانے میں مدد کرتا ہے تو دوستو قسمی میں بیٹامین بی کومپلیکس پریابت ماترہ میں پایا جاتا ہے جو سریر میں خون بڑھانے میں سہائک ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ ہر دن آٹھ سے دس قسمی سکھاتے ہیں اس سے صحت بند ہوتا ہے قریر میں کھون کی کمی کافی نہیں ہوگی تو دوستو جن لوگوں میں کھون کی کمی رہتی ہے ان کو قسمی سکھانے کی صلاح دی جاتی ہے نمبر 2 بلڈ پریسر تچا کے لئے لاب دائے تو دوستو یدی کوئی ویکٹ بلڈ پریسر سے پینٹ ہے تو دوستو اسے قسمی سکا سیون جرور کرنا چاہیے آپ دس یا بارہ قسمی سکو رات میں بھیگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر اس قسمی سکا سیون کریں تو دوستو ایسا کرنے سے بلڈ پریسر نیانتریت رکھتا ہے تو دوستو اور بچے ہوئے پانی کو پینے سے تچا چمکدار ہوتی ہے تو اس بچے ہوئے پانی کو پینہ بھی لاب دائے ہوگا نمبر 3 قسمی سرین کو رکھتا ہے مجبوط یا گرمیوں میں ان سبھی ڈائی فوڈ کا سیون کم کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی تصریح گرم ہوتی ہے قسمیس کا سیون اچھا ہوتا ہے اور گرمیوں کے موسم میں خود کو صحت مند رکھنے کے لئے قسمیس کا سیون جرور کرنا چاہیے آپ صبح یا سام اگر آٹھ سے دس قسمیس کھاتے ہیں تو یا آپ کو انرجی سے بھرپور رہے گا تو دوستو قسمی میں کلسیم اور فائبر پائے جاتے ہیں جو سرین کو مجبوط بناتے ہیں نمبر 4 قسمیس وجن بڑھانے میں مددگار اگر آپ کا وجن کم ہے اور آپ اپنا وجن بڑھانے کے لئے بھی قسمیس کا سیون کر سکتے ہیں قسمیس میں فیکٹوز کی ماترہ بہت پائی جاتی ہے تو وجن بڑھانے میں سہائک ہوتی ہے اسی لئے وجن بنانے کے لئے دودھ کے ساتھ قسمیس کا سیون کی صلاح دی جاتی ہے نمبر 5 قسمیس دانت اور ہڈیوں کو رکھتا ہے مجبوط قسمیس میں کلسیم پایا جاتا ہے تو دانتوں اور ہڈیوں کو پردان کرتا ہے تو دوستو بتا دیں کہ سو گرام قسمیس سے لگ بگ پچاس گرام کلسیم پایا جاتا ہے جو سریر کی ہڈیوں اور دانتوں کو مجبوط بنانے میں مدد کرتا ہے نمبر 6 انمیا کے بچاؤ میں تو دوستو انمیا کے قارن سریر میں خون بننے کی پرکریا دھیمی ہو جاتی ہے جو سریر میں خون بننے کی پرکریا کو بڑھاوا دیتا ہے جنو کی آئرن کے جریے ریڈ بلڈ سیلز کا نرمان ہوتا ہے ایسے میں بھیگے ہوئے قسمیس کا سیون کرنا بہتر ہے اس کے علاوہ جب آپ قسمیس بھیگوتے ہیں تو اس میں نائٹریٹ آکسائٹ کی ماترہ بھی بڑھ جاتی ہے جو سریر کے بلڈ سیلز کو بہتر کرتا ہے نمبر 7 پاچن سکت بڑھانے میں مددگار جن لوگوں میں کبج اور گیس کی سمسیہ رہتی ہے ان کے لئے قسمیس بیاد بھائید مند مانی جاتی ہے قسمیس کے اندر فائبر پایا جاتا ہے جو بھیگونے کے بعد ادھک پرباوت ہو جاتا ہے ایسے میں جب آپ قسمیس کا سیون کرتے ہیں تو کبج یا گیس جیسی سمسیہوں کو دور کر پاچن کریا کو درست رکھتا ہے نمبر 8 نیند نہ آنے کی سمسیہ میں لابدائق یدی کسی ویکتی نیند نہ آنے کی سمسیہ ہو تو اس کے لئے بھیگے ہوئے قسمیس کسی درلو اور صدی سے کم نہیں قسمیس کے اندر موجود تھا تو ادھک نیند دلانے میں مدد کرتے ہیں ایسے لوگ کو قسمیس کا سیون نیمت روپ سے کرنا چاہیے موسیقی